السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لئے یہ لیسن مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے یہ جو ہم نے شروع کیا ہے قرآن پاک کو پڑھنا اس کو مکمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو ویورز ہم نے مخارج پڑھنا شروع کیے تھے جو کہ ہم نے نصف پڑھ لیے تھے اور آج ہم انشاءاللہ عزیز ان کو مکمل کر دیں گے ہم نے کیا پڑھا تھا حروف مدہ پڑھے تھے حروف ہلکی پڑھے تھے آگے ہم نے حروف لہویہ پڑھے تھے پھر حروف شجریہ پڑھے جیم شین اور یا یعنی مدہ مدہ جو مو کے خالی حصہ سے ادا ہوں گے پھر آگے حلک میں سے جو ادا ہوں گے پھر زبان کی جڑ سے ادا ہوں گے پھر زبان کے درمیان والے حصے سے پھر زبان کی کروٹ سے داڑوں کی طرف پھر اگلے سارے دانتوں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی پھر آگے والے آج ہروف ہم پڑھیں گے ہروف نتائیہ یعنی توہ دال اور تا زبان کی نوک جب سنایا علیہ کی جڑ سے لگے اب سنایا علیہ کیا ہے جو سامنے والے اوپر والے دانت ہیں جب زبان کی نوک ان کی جڑ سے لگے گی کیسے توہ دال تا آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ کو آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی آئے گا آگے ہروف لسویہ یعنی ضواء ظال اور خا زبان کی نوک جب سنایا علیہ کے مسوڑے کی طرف والے کنارے سے لگے یعنی فا فا غال بوا آگے ہروف سفیریہ جب زبان کی نوک سنایا علیہ اور سفلہ کے درمیان آ کر لگے اب یہ کیا ہے علیہ یعنی اوپر والے اور نیچے والے دونوں داندوں کے درمیان میں سواد زا سین سواد زا سین اس طرح سے کس طرح سواد زا سین آگے آگے ہروف شفویہ شفویہ کون سے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں فا نیچے کے ہونٹ کا شکم اور سنایا علیہ کے کنارے سنایا علیہ مطلب اوپر والے دونوں داند جب نیچے والے ہونٹ کے درمیان میں لگیں گے تو فا ادا ہوگی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے ملنے یعنی دونوں ہونٹ جب آپس میں ملیں گے با میم باہر والے خوشک حصے نہیں جب اندر سے ہونٹ دونوں ملیں گے با میم آگے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے کیا ادا ہوگا واو واو آگے حروف غنہ جنہ جنہ جو ناک سے ادا ہوتے ہیں لفظ نون اور میم جب بھی ان کو پڑا جائے گا قرآن پاک میں آکے جب یہ لفظ آئیں گے تو ان پر اخفہ ہوگا یعنی غنہ ہوگا آج ہم نے کیا کیا پڑا توا دال اور تا یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے گی آگے دوا یہ مسورے کے طرف والے کنارے سے لگے گی یعنی مسورے سے اوپر کی طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا دوا غال فا آگے دونوں دانتوں کے درمیان میں سواد زا سین آگے پھر ہونٹوں کے عروف شامل ہوگے یعنی ہونٹ کے ساتھ لگے گی دانت اوپر والے فا پھر دونوں ہونٹوں کے تری والے یعنی اندر والے حصے ملیں گے با با مین پھر ہونٹوں کو گول کرنے سے واو پھر غنہ یعنی ناک میں آواز جائے گی نون مین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارے کے سارے سمجھ آگے ہوں گے ان میں کئی ایسے تھے جو مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا آپ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی غلطیوں کو ختم کرے اور ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن پاک کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے جو ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کو بھی صحیح طرح سے پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کورس کو بھی مکمل کر کے قرآن پاک کو صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے نیکس انشاءاللہ اگلہ لیسن ہم شروع کریں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین